نمشکار اس بیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیشے پانچ دسمبر سونوہ شام سوہ سات بجے راجستان کی بڑی خبریں مکہ منترے اشوک گہلود بھارت جڑو یاترہ کے پہلے دن بی جی پی اور کینڈر سرکار پر جم کر برسے گہلود نے جھالاوار میں میڈیا سے باتشیت میں کہا کہ آج دیش میں بیروجکاری مہنگائی کے خلاف جنتہ کا سنتوش فوٹ رہا ہے موڈی سرکار کی اور سے اسے روکنے کا کوئی پریاس نہیں کیا جا رہا ہے گہلود نے موڈی سے کہا کہ انہیں سمیں رہتے دیش میں شانتی اور صدبہ کا ماحول بنانا چاہیے ہم بار بار اپیل کرتے ہیں کہ دیش میں نفرت ختم ہو محبت اور بھائی چارہ رہے اس کی اپیل پردھان منتری موڈی کو کرنی چاہیے پشنی راجستان میں تسکرودوارہ جن چوری کے کاروں میں تسکری اور انیہ پرادھوں کو انجام دیا جاتا ہے ان کاروں کو چوری کرنے والی گینگ کا بھیلوڑا پولیس نے کھلاسہ کر دیا ہے پولیس نے اس گینگ کے دو چور اور ایک خریدار کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی چوری کی کچھ کاروں کو بھی برامت کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس گینگ دورہ آدھونی کاروں کو چوری کرنے کے لیے کئی ڈیوائز کا اپیوگ لیا جاتا تھا اور ماتر پانچ منٹ میں کار کو چوری کر لیتے ہیں اس گروہ نے اب تک دلی ایم پی یو پی گجراتو راجستان کے لگ بھگ سب ہی جلو سے سوہ سے زیادہ کاروں کو چوری کرنا قبول کیا ہے پوڑوسی دیش بانگلہ دیش میں کننو پر ایکسائز جیوٹی بڑھانے کا شریگنگا نگر شہر کے ویعاپاریوں نے ویروت کیا ہے کننو پر ایکسائز جیوٹی لگ بھگ دو گنا کر دی گئی ہے ایسے میں ویعاپاریوں کی پریشانی یہ ہے کہ اس بھاو میں ہی اسے بانگلہ دیش کی ویعاپاریوں کو نہیں بیچ پائیں گے اور اسے ستھانی ویعاپاریوں کو نقصان ہوگا کننو پر ایکسائز جیوٹی پہلے 28 روپے تھی میں کہا کہ اس بھاو میں وہ کننو نہیں بیچ پائیں گے کننو سنگ کے رجا آباس نکوی سچے اشیام بگڑیاں تیک چند بنسل بھگوان داس آدھی ویعاپاریوں نے کہا کہ اس طرح سے ایکسائز جیوٹیو بڑھا دینا صحیح نہیں ہے اسے ان ویعاپاریوں کو نقصان ہوگا جنہوں نے 28 سے 30 روپے پرتی کلوں میں اس امید کے ساتھ کننو خریدا ہے کہ وہ اسے بانگلہ دیش ایکسپورٹ کریں گے کانگریس نیتہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے راجستان میں آتے ہی بی جی پی نے ان کے سامنے سوالوں کی جھڑی لگانے کی پلاننگ کی ہے گلو سرکار کے چوتھی ورش گانڈ کے دوران جن آکروش یاترہ کے ساتھ ساتھ راہل گاندی کو بھی بی جی پی گھیرے گی راہستان بی جی پی پردیشہ دیکش ڈاکٹر ستیش پونیا نے کہا راہستان کے جنہیت کے مددوں کو لے کر کانگریس نیتہ راہل گاندی سے اٹھارہ دن میں میں اٹھارہ سوال کروں گا پہلا سوال یہ ہے کہ راہل گاندی پاونے کی طرح پدھا رہے ہیں تو کیا راہستان کے کسانوں کے لئے کوئی سوگات لے کر آئے ہیں کیا کرج معافی کا وعدہ پورا کریں گے دو ماہ سے شریگنگانگر جلے کے نرسنگ کرمیوں کو ویتن نہیں ملنے سے ان میں آکروش ہے جلے بھر کی مہلہ سواستے کارکرتا آوکاش لے کر سونوار کو سی ایم ایچو کارلے پہنچ گئی آردھیک پریشانی جھیل رہی مہلہ سواستے کارکرتا ہوں نے ویبھا کے خلاف نارے باجی بھی کی الہوی اے این ایم سنگ آف راجستان کی جلادہ اکشیلہ کماری نے بتایا کہ آج مہلہ سواستے کارکرتا ہوں کے اور سے مانگو کو لے کر سی ایم ایچو کو گیاپن دیا گیا کارکرتا ہوں نے بتایا کہ سی ایم ایچو نے کہا کہ یہ جیپور ستر کا معاملہ ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا جیپور شہر کے آراد ہے گوین دیو جی مندیر میں سومار کو تھاکور جی مفلر جراب اور دستانی پہنے نظر آئے گرگرہ میں گرماہٹ کے لیے ہٹر اور انگیٹھی لگائی گئی یہ بدلاو چھوٹی کاشی میں وینجن دوادشی پر دیکھنے کو ملا مارک شیش مارس میں عام لوگوں کی دنچریا میں بدلاو آ جاتا ہے اور یہی بدلاو شہر کے پرمک دیو مندیروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وینجن دوادشی کے دن سے ہی تھاکور جی کے کھانپن اور پہناوے بھی بدلاو ہونا شروع ہو جاتا ہے گوین دیو جی مندیر میں وینجن دوادشی کے اتصاب کے تحت گرم تاثیر کے وینجن تھاکور جی کو ارپیت کیے گئے گرم باجرے کی کھیچڑی سہید مونگ موٹ کے پکوان چٹنک کے بھوگ بھی لگائے گیا اجمیر میں پانی کی پائپ لائن ڈالنے کے لیے رکھے گئے دس لاکھ روپے کے ڈی آئی پائپ چوری ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے رات کے سمیہ ٹرک میں بھر کر لے گئے اور صبح دیکھا تو پتا چلا پیڑی تھکیدار کے ریپورٹ پر رام گنج تھانا پولیس نے ماملہ درش کر جانت شروع کر دی ہے کیسر گنج اجمیر کے راج کنسٹرکشن کمپنی کے مروض گپتا نے ریپورٹ دے کر بتایا ہے کی چاند ہماری پہاڑ گنج میں پائپ لائن ڈالنے کا کارے آونٹیت ہوا تھا جس کے تحت پائپ کرے کیے گئے اور کیلاش پٹی والے کے سامنے وہ پولیس چوکی بھگوان گنج کے پیچھے نالے پر کھالی کروائے یہاں سے ضرورت انسار پائپ لے جاتے تھے جب کرمچاری دوارہ گنتی کی گئی تو اسے میں چھپن پائپ چھا انچ اور چھا انچ پائپ چھا انچ کے موجود تھے لیکن صبح جب وہاں پائپ لینے گئے تو وہاں پانچ پائپ اور چھا انچ کے ہی تھے باقی پائپ چوری ہو گئے کانگریس نیتا راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ بیکانیر تو نہیں آ رہی ہے لیکن بیکانیر کے کانگریسی کارکردہ اس میں شامل ہو گئے ہیں دراصل بیکانیر سے بڑی سنکھیا میں پہنچے کانگریسی کارکردہ سوموار صبح سے راحل گاندی سے آگے اس یاترہ کا نیترات ہو کر رہے ہیں بیکانیر کے ویس نیتا رامیش و ڈوڈی یاترہ کا سیوجن کر رہے ہیں رمیش جیرام کے ساتھ سب سے آگے نظر آئے ادھے پور شہر کے شراب ایفسائیوں نے سومارگو سرکار کے شراب نیتیوں کا ویروت کرتے ہوئے ادھے پور کلیکٹریٹ پر دھرنا دیا انہوں نے شراب نیتیوں کے خلاف یہاں جم کر پردرشن کیا اس کے بعد کلیکٹر تاچند مینا کو راجپال کے نام پر اپنی مانگو کی سمند میں گیا پنسوں پا ویاپاریوں نے بتایا کہ بیتے سال میں کورونا کال کی وجہ سے شراب کی بکری کم ہوئی جس سے سرکار کے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکے مہا ماری کے سمیں شراب کی بکری کم ہونے سے سرکار اٹھے کے داروں کی ورد وصولی ابھیان چلائے جا رہا ہے جس میں کارواہی کرتے ہوئے چل اچل سمپتی تک نیلام کی جا رہی ہے اج میر میں ریلوی دوارہ ریل پریسوروں میں انوپیوگی تتھا ویرث پڑے کبار کی نسارن کرنے کے لیے انیک کارے کیے جا رہے ہیں جس سے ان کے ہٹنے سے سرکشہ میں وردی ہونے کے ساتھ ساتھ پریسوروں میں سوچتہ کو بھی سنشت کیا جا سکے کبار نسارن کے لیے بھنڈار ویبھاگ مشن جیرو سکریپ ابھیان کے تحت ریلوی سٹیشنو ریل خندو ڈیپو ورکشاپ شیڈ تدھا ریلوی پریسوروں کو کبار مکت کرنے کے لیے وشیش پریاس کیے جا رہے ہیں بانسوارہ میں اندرہ گاندی شہری نریکہ کی مہیلہ شرمیکوں نے سنوار کو نگر پریشت بانسوارہ کے گیٹ پر جھارو کے ساتھ پردرشن کیا نگر پریشت پریشت آسن کی خلاف مہیلاؤں نے ناربازی بھی کی شرمیک مہیلاؤں کا عارب ہے کہ ان کی خاتے میں سرکار کی تیہ نیونیتہ مزدوری کے حساب سے بھکتا نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے اس دوران بینک ڈائری لے کر نگر پریشت پہنچی مہیلاؤں نے فل پر کام بھی نہیں کیا بعد میں پریشت پریشت آسن کی اور سے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش ہوئی لیکن مہیلاؤں یہ گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک موقع پر ڈٹی رہی بھارہ جوڑو یاترہ کرائستان میں آج چودہ کلومیٹر کا سفر تیہ کیا جا چکا ہے صبح یاترہ کے دوران راہل گاندھی ویدھائک رفیق خان پر ناراض ہو گئے بھارہ جوڑو یاترہ کے صبح کے سیشن میں جعپور کے آدش نگر سے کانگریس ویدھائک رفیق خان کو راہل گاندھی نے فٹکا دیا راہل گاندھی یاترہ میں چلتے ہوئے کسی سے چرچہ کر رہے تھے اسی دوران ویدھائک رفیق خان نے کئی بار ٹکا ٹکی کی تو وہ ناراض ہو گئے راہل گاندھی کی فٹکا کے بعد ویدھائک رفیق خان جھے پ گئے اور راہل گاندھی سے کچھ دوری پر چلنے لگے رفیق خان کو فٹکارنے کا یہ پورا معاملہ کیمرے میں قیاد ہو گیا راستان میں چولہاں نیائے کرمچاریوں کا اندولن اور ساموہی کا اوکا شہ سوموار کو بھی جاری ہے ہائی کورٹ کی جود پور سید مکھیا پیٹھ میں سمجھوتے کی باوجود اب تک جیپور پولیس نے سبحاش مہرا معاملے میں پریجنوں کی اور سے دی گئے ریپورٹ درج نہیں کی ہے راستان نیائے کرمچاری سنگ کے پردیشہ دھیکچہ سریندر نارائن جوشی نے کہا کہ رویوار کو بھی اس سمندھ میں پولیس کمیشنر سے ملاقات ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کے لیے ہائی کورٹ سے لکھت نردیش پراب نہیں ہوئے ہیں لکھت میں نردیش ملنے کے بعد ہی ایف آئی آر درج کی جائے گی راستان میں تھنڈ کا اثر گہرانے لگا ہے کنگانگر ہنمانگر بارہ جھالاوار میں سوموار صبح کوہرہ چھائے رہا ہیل سٹریشن ماؤنٹ آبو میں لگاتا دوسرے دن بھی پارہ جیرو ڈگری پر ریکارڈ کیا گیا ہے آبو میں پچھلے پانس دنوں سے برف جم رہی ہے یہاں رات کا تنیونتم تاپمان ایک ڈگری سیلسیس یا اس سے نیچے بنا ہوا ہے اس بیچ پردیش میں پندر دسمبر سے کڑاکی کی سردی کے اثار ہیں آبو میں رائیوار کو بھی رات کا تاپمان جیرو رہا دسمبر کے شروعاتی پانس دن میں سے تین دن یہاں پارہ ایک ڈگری سیلسیس سے نیچے ہی درچ کیا گیا دھولپور میں آئیو جیت ہی چودہ آئیو ورگ کے چھاترہ والیوال کی راجس طریق پرتیوگیتا بیکانیر نے فائنل مقابلے میں بھیلوارا کو ہرا کر راجس طریق پرتیوگیتا میں ویجیتا رہی ویجیتا ٹیم کے نوخہ آگمن پر ریلویس ٹیشن پر ویدھائک بیہاریلال بشنوئی نے پوری ٹیم کوچ پرکاش چندر ڈیلو اور ٹیم پرباریوں کا سواگت کیا ویدھائک بشنوئی نے کہا کہ سبھی کھلاڑیوں کے اجوال بھاوشے کی کام نہ کی تو فیلال اس برٹین میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ اگر آپ بھی اپنی آس پاس کی چھوٹی بڑی اور مہتوپون خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل ایس پیٹی نیوز کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر